بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں مٹن پائے پہلے یہ پانی کو بالا اس کو دیں گے وہ پانی گرا دیں گے پھر اس ہمیں پکائیں گے سے پانی کو پھیک دیں گے یہ ہم نے اس میں پانی شامل کر دیا ہے یہ آدھا لسن ادھر کا پیسٹ ڈالیں گے چمچ یہ ہم زیادہ چیزیں ڈالیں کیونکہ ہم نے مسالہ بھی تیار کرنا ہے اس کا یہ ٹماتر شامل کریں گے نمک ہس بے ذائقہ پساہ دھنیا آدھی چمچ تھوڑا سی کٹی مرچیں آدھی چمچ سرک مرچ اور تھوڑا سی حلدی یہ ایک گھنٹے کے لیے سے ہم باندھ کر کے راک دیں گے یہ ہم پائیوں کو مسالہ پھونیں گے آئل شامل کرتے ہیں پیاس شامل کریں گے مرچ و شامل کریں گے مرچ سرکوش مكتبھ نموس مرچ ملچ 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 یادی چمچ مجید لسن ادرا کا پیسٹ آلیں گی اگر چمچ ہم نے پہلے سے تھوڑا سا بوائل کر لیا تھا اس پہ ڈالپے ٹرائی کر لیں گی ہم نے فلیم کو آسٹا کر دیا تو اس میں دلی ڈالیں گی بھی اس میں ٹماتر شامل کریں گی ایک چمچ سرک مرچ پاڑر، آدھا چمچ، دڑا مرچ اور حالدی تھوڑا مسالہ ہم نے پائوں میں ڈال دیا تھا اس لیے ہم نے اس میں بہت زیادہ مسالہ نہیں ڈالا یہ مسالے کو مچی طرح بھونیں گے کتنا اچھا مسالہ بھونا ہوگا نہ اچھا ٹیسٹ آئے گا یہ مسالہ ہمارا بھون گیا ہے یہ پائے جو ہم نے گلایا تھا اس میں ڈال سے بھونیں گے اچھا ٹیسٹ آئے گا یہ پائوں کچھی طرح ہم سالے میں بھونتی رہیں گے کچھ دیر بھونیں گے اس میں یہ مارے پائے کی بوٹی اچھی طرح گل گئی ہے یہ بھوننے میں بھی ہو جائے گی اور سیدام میں بھی ہم لگائیں گے تھوڑا دیر یہ پائے جو ہم نے پکایا تھے ککر میں یہ اس کو شوربہ اس میں شامل کریں گے اس میں تھوڑا سا ہم نے پانی شامل کیا ہے اسے تھوڑ دیر کے لیے دم لگا دیں گے یہ مارے پائے تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ اس میں گرم مسالہ پیسا ہوا ٹا رہے ہیں یہ سے ڈی شورٹ کرتے ہیں یہ ہمارے مزددار سپائے تیار ہے آپ ہی گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور مزے سے کھائیں ہمیں اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھیں چکریہ موسیقا موسیقا